اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق سیدنا و مولانا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین الہدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وعلى صاحبه المنتجبین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن سنیئے اور سنائیے کی ایک اور سیریز لے کر ہدایت ٹی وی کی طرف سے حاضر ہیں اور سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو دنیا بھر میں جہاں جہاں بستے ہیں رمضان کریم اور ماہ مبارک رمضان مبارک خدا بندرزالجلال سب مومنوں اور مسلمانوں کی عبادات اور تعاعت اور صدقات اور خیرات ان کے روزے اس کی نمازیں ان کے عامال سالحہ قبول اور منظور فرمائے تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں خدا بندرزالجلال ان ظلموں سے نجات عطا فرمائے ناظرین اکرام ماہ مبارک رمضان کی برکتوں والا مہینہ جو ہے یہ اس میں بہت سارے فیوز و برکات ہیں کچھ تو ہمیں پتا چلتے ہیں اور کچھ بالکل بھی پتا نہیں چلتے اسی وجہ سے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں اس لیے کہ ایک قاعدہ فلسفے کا جس چیز کا ہمیں پتا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا یہ ہے دلیل اور پروف کہ تو بڑے بڑے علماء سلحاء بڑے بڑے سکالرز ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم کتنا ہے مثال کے طور پر شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کہ جن کو پلر آبدی ریلیجن سمجھا جاتا ہے ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ شیخ آپ کا علم کتنا ہے تو کہنے لگے کہ ہماری جہالت اس سے کہیں زیادہ ہے جس چیز کا آج مجھے سمجھ آئی صبح اس کا پتا نہیں تھا ابھی تک تو اس کا مطلب ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا نہیں ہے تو عزیز آنے محترم اس ماہ مبارک کی برکات و فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں لا تعدو ولا تحصا تو انشاءاللہ والعزیز ان برکات میں سے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک دو دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے اور بگننگ سے ہی پروگرام شروع ہونے سے ہی کالز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی فیل فری ٹو کال فرم آل آل آور دی بول یو کن کال اور جس قسم کا قرآنی ریلیٹڈ سوالات ہوں ان کے ہم انشاءاللہ العزیز سفیشنٹ اور اپنی نالج کے مطابق جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن سنا بھی سکتے ہیں آن دی ائر اور اگر کسی کو مطلب بیڈ فیل نہیں کریں تو ان کی کریکشن بھی کی جائے گی اور فرمائش بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو فلان سورہ سننا ہے یا فلان آیت سننی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے ہماری بات چل رہی تھی ہم جو ہے وہ بہت کلوز ہو گئے کہ تقریبا بارہ تیرہ دروس میں ہم نے قرآن مجید کے جو لوز ہیں بیسیکلی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ ایکچلی قرآن مجید میں کچھ آوازیں ہیں حرکات ہیں تو وہ حرکات جو ہیں فتح ہے کسرہ ہے دمہ ہے حروف مدی ہیں علامت سکون ہے شد ہے مد ہے اور اس کے علاوہ مطلب کچھ حروف ہیں جو پڑھے نہیں جاتے لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ حروف ہیں جو لکھے نہیں جاتے اور پڑھے جاتے ہیں اور چلتے چلاتے انشاءاللہ آخر میں جو ہے وہ تنوین بھی بات گزر گئی آپ کے خدمت میں تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہم نے پیش کر دی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا تو بہرحال ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا فرض اور ڈیوٹی ہے تو جب اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو لوگ مس کر چکے ہیں آئی ہوپ کہ انہوں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہوگا تو وہاں سے ان سارے دروس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے مطلب مسلمان سارے اس قرآن کو ٹھیک کر سکتے ہیں جن کو آتا ہے تو گوڈ لکھ وہ تو بہت اچھی بات ہے جن کو نہیں آتا میری مراد ان سے ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کچھ حروف ہیں جو میں نے کہا کہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے تو ان حروف میں سے چار حروف کی بات ہوئی تھی واو علف یا اور لام تو وہ بھی ایک ایک کر کے ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر دئیے میرے خیال میں دو دروس میں ہم نے ان کا آپریشن کیا تھا اور آپ کے خدمت میں پیش کیے تھے تو مختلف قسم کے کچھ بات آئی تھی کہ کچھ حروف ہیں جو لکھے ہوتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ان میں سے کچھ حروف حرف حمزہ کی کرسی بنتے ہیں اور وہ ہے یا بھی بن سکتی ہے علف بھی بن سکتا ہے اور واو بھی بن سکتی ہے اور حرف لام جو ہے وہ حروف شمسیہ سے پہلے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا علف جو ہوتا ہے علف لام معرفہ جو ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا اور بعض اوقات دو حرف درمیان میں آ جاتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے نا ذو ظال واو تو یہ ذو ہوتا ہے علیدہ اور العرش علیدہ فرض کریں تو اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے اس کے ذو کی واو بھی گر جائے گی اور علف العرش کا وہ بھی گر جائے گا تو پڑھا جائے گا ذو العرش یا مثال کے طور پہ دو حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں حرف فا اور یا یہ فی ہے تو اس کے بعد اگر فرض کریں اس کو ملا دیں ایک اور لفظ کے ساتھ المدینہ المدینہ تو المدینہ کا علف جو ہے وہ اب تو ہمیں حمزہ ضروری تھا پڑھنے کے لیے پر اگر یہ اس سے پہلے کوئی حرکت آ جائے تو اس کی مدد سے اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو اب وہ یا بھی گر جائے گا اور علف بھی گر جائے گا کیسے پڑھا جائے گا فی المدینہ اسی طرح حروف شمسیہ میں سے پہلے جو اس سے پہلے آ جائے لام تو وَشَّمْسِ وَضُحَا اِنَّمَا تَوْبَتُ تو یہ حروف جو ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے آپ کی خدمت میں ہم نے اب ڈیٹیل بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں تو زیادہ تانہ آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ وصل جسے بولتے ہیں یعنی ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پڑھا نہیں جاتا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں اس چیز کو بہت شورٹ تاکہ آج میرے خیال میں یہ باتیں ختم ہو جائیں اور کل سے صرف اور صرف فوکس ہو ہمارا سننے اور سنانے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ اگلی بات آ رہی ہے جو قانون ہے قائدہ ہے اور لو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا وہ یہ ہے کہ کچھ حروف ہیں جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے اور پڑھے جاتے ہیں اس میں سے اشباع ہاں جو ہے اس کی اشباع ہے آپ سمجھیں گے یہ کیا ہے تو اشباع ایکچلی ہوتا ہے کسی چیز کو پر کر دینا سیر کر دینا یہ ہاں آخر میں جو آتی ہے کسی ہوتی تو ہاں ضمیر ہے پرونون ہے پر فرض کریں اس پر یا کسرہ ہے یا دمہ ہے تو اگر اس پر دمہ ہو وہ گول ہاں جو ہوتی ہے وہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ علیدہ بھی ہو سکتی ہے اس پر اگر کسرہ ہو تو وہ کسرہ اشباع ہو کے کھینچ کے یا بن جائے گی یعنی وہ پڑھا یا جائے گا حالانکہ لکھی ہوئی نہیں ہے اور اگر اس پر دمہ ہے ہاں پر تو وہ واو پڑھی جائے گی حالانکہ لکھی ہوئی نہیں ہے جیسے لام اور ہاں تو اس کو کیا بڑھتے ہیں ہم لام پر اگر فتح ہو اور زبر ہو اور ہاں پر اگر دمہ ہو تو وہ دمہ قرآن مجید جو پاکستان اور انڈیا میں یعنی ایجیا میں چھپے ہوئے ہیں پرنٹ ہوئے ہیں ان میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے جو متخصصین ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیش الٹی لگا دی دمہ کو الٹا کر کے لکھ دیا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اسے واو پڑھنا ہے تو وہ بن جاتا ہے لہو لیکن جو عثمان تا والا یہ کاپی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے جو حج پہ یا عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو جدہ ائرپورٹ پر واپسی پر گفٹ دیا جاتا ہے یہ سٹینڈرڈ کاپی موسٹ ایکوریٹ اس کا پیج وغیرہ بھی آپ منشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ الٹی پیش کا تصور ہی نہیں ہے اگر تنوین ہے تب بھی وہ دونوں ایک ہی جیسی پیشیں ہوں گی تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا ایک چھوٹی ایک بڑی تو اس کا مطلب ہے یہ تنوین ہے تو وہ چھوٹی اور بڑی کیوں ہوتی ہیں یہ تجوید کے نکات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں آئیں گے یہ ضمیر جو ہے یہ اچھا اس کاپی قرآن میں جو ہے سٹینڈرڈ اسمانتہ حوالی اس میں لگی ہوئی گی وہ وہی دمہ ہوگا اور دمہ کے آگے یعنی اس ضمیر اور ہا کے آگے ایک چھوٹی سی واو لکھ دی جائے گی آپ کی رہنمائی کے لیے یعنی یہاں جو ہے وہ اشباع ہو رہا ہے تو اسے ویسے تو الٹی پیش کہتے ہیں لیکن فنی اور ٹیکنیکی لنگویج میں اس کو کہتے ہیں اشباع آفدی ہا یعنی ہاں ضمیر جو ہے اس کا اشباع اسے بولتے ہیں اور اگر اس ہاں پر کسرا ہو ہاں کے نیچے کسرا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی کسرا ہو تو پھر کیا ہو جائے گی اس کا بھی جو سٹینڈر ہے اس میں تو پھر بھی وہی کسرا ہی ہوگا ہاں کے نیچے لیکن ہاں کے آگے ایک چھوٹی سی یا لکھ دی جائے گی رہنمائی کے لیے کہ اس کو یا پڑھنا ہے کسرا نہیں پڑھنا اور کیا کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان انڈیا میں یعنی تاج کمپنی یا باقی کمپنی میں قرآن مجید پرنٹ کیا جاتے ہیں تو ماہرین کی رہنمائی کے ساتھ جو قاری پڑھنے والے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اس ضمیر کے نیچے زیر نہیں لکھی جاتی بلکہ اس کو کھڑی زیر لکھ دیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا الف لکھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اشباع کرنا ہے جی سلام علیکم ہلو سلام علیکم چلیں کال پراب ہو گئی تو بات چل رہی تھی کہ اسے اشباع ضمیر کہتے ہیں تو اسے وہ کھڑی زیر ہو یا سے زیر ہو اسے کیا پڑھنا ہے یا پڑھنا ہے جو کہ لکھی ہوئی نہیں ہے سلام علیکم ہلو سلام علیکم ہلو یہ ٹکنیکی خرابی کال راب سو رہی ہے تو بات چل رہی تھی اسے کیا کہا جاتا ہے اشباع ضمیر ہا تو ہا ضمیر جو ہے وہ کبھی ہو پڑی جائے گی اور کبھی ہی پڑی جائے گی اور اگر اس پر فتحہ ہے تو فتحہ کے بعد اگر وہاں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حرکت ختم ہو جائے گی اور اگر وہاں جاری رکھنا ہے تو اس کے آگے ایک علیف مدی لگا دیا جاتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے تو جیسے لہو اور بہی کی مثال میں نے دی ویسے جیسے جیسے وہ ہے نا کہ اگر وہ نہیں ہو تو پھر جیسے من ہو من ہو اس میں اشباع نہیں ہے بلکہ ہے وہی ہاں ضمیر لیکن اس میں کیا ہے کہ صرف دمہ ہے لیکن اگر اس پر اشباع ہو تو وہ لہو اور بہی بن جاتا ہے اب لیکن یہی اگر اشباع والی ضمیر والی اگر اس کو اگلے حرف سے ملانا ہو اگلے لفظ سے تو پھر وہ اشباع ختم ہو جائے گا جیسے لہو الحمدو لہو الحمدو یا اسم ہو تھا تو اسم ہ المصیح یا ویسے جاہو تھا اشباع والا لیکن اس کو آگے ملانا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا جاہو ال اعمى یہ کیا ہے یہ نوٹ آپ کے اپنے ذہن میں رہنا چاہیے باقی بہت ڈیٹیل والے جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم تجوید شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ڈیٹیل سے سمجھائی جائیں گی وہ ایک اور بات کہ جب دو ساکن مل جائیں دو جن پر سکون علامت ہوتی ہے یعنی وہ سٹل حروف ہوں تو ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے کہ تنوین والے حرف جو ہیں حروف وہ ہیں ان میں بھی جیسے لہون لہون بھی تنوین تھی اور نون ساکنہ ہے اور اس کو آگے ملانا ہے تو اب کیا کیا جائے وہاں ہے نہیں لکھی ہوئی لیکن پڑھی جائے گی ایک نون ساکنہ اچھا ایک نکتہ آپ بہت ہی زیادہ توجہ سے غور کر کے اس کو نوٹ فرمالیں کہ جب یہ تنوین کو اگلے لفظ سے ملائے جائے گا اور وہ اگلے بھی ساکن ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اس سے پھر کیا کیا جائے گا اس کو پھر کیا کریں گے کہ یہ تنوین والی جو نون ہے اس کو کسرہ دے کے آگے پڑھا جائے گا اس لیے کہ اب ابتداب ساکن تو ہے ہی محال عربی زبان میں اور دو مل جائیں تو بہت ہی پرابلم تو پہلا جو ہے اس کو اپنی جیب سے آپ کو کسرہ دینا پڑے گا اور وہ پڑھیں گے کیا لہوان اور انفضو کو ملائیں تو بن جائے گا لہوان ننفضو ٹھیک ہے اور برحمتن تھا اور ادخلو تھا تو برحمتن ندخلو وہ تنوین جو ہے اس سے پہلے کسرہ ہی بن جائے گا اور نون جو بنے گی ہمارے ہاتھ آئے گی اس کو ہم اپنی جیب سے ایک کسرہ دیں گے یا فسقون اليوم دو تھے تو اس کو ہم نے کیا کیا فسقون اليوم تو یہ چیزیں آپ کی ذہن مبارک میں رہنے چاہیے جاتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کی طرف اور دیکھتے رہیے ہدایت تی وی قرآن سنیے اور سنائیے جلد ہی آپ کی خدمت میں لوٹ کے آتے ہیں